دانش مہدی پروگرام خمار شب اور ہمیشہ کی طرح پروگرام کے دوسرے لنک میں شامل کریں گے گل موراباد جو کہ شکستہ شہر کی ذریف رنگین اور شوریدہ داستان ہیں اور جس کے مصنف ہیں محترم جناب بریگیریر آمیر زاہد خان جن کا قلمی نام ہے عزق آپ لکھتے ہیں اپنے اس کتاب کے صفحہ نمبر 28 پر کہ حاجی عدو گٹکہ سیٹ منظور ٹھیکے دار اور مولوی اللہ رکھا جو کھاروی تو کالج تعلیم کو گناہ کبیرہ خیال کرتے ہیں وہ سہولیات بشمول تعلیم کی ادم دستیابی کا رونا تو روتے ہیں مگر جہاں موقع ملے تعلیم کے حصول کے غیر ضروری اور اپنے بچے کے قیمتی وقت کا زیان بیان کر جاتے ہیں البتہ یہ بھاشن وہ انتہائی احتیاز سے صرف ان لوگوں کو دیا کرتے ہیں جو بے پڑھے لکھے ہوں یہ وقت کا بہت بڑا مرسیہ ہے کہ بدقسمتی سے اب گل مہر آباد کی آبادی کا قابل قدر حصہ محبت و دور تعلیم سے کسی قسم کی رغبت کا حامل نہیں رہا یہ ادم رغبتی پہلے آلہ تعلیم سے بیزاری اور اب باقاعدہ دشمنی میں تبدیل ہو چکی ہے بظاہر یہ حالت ناقابل یقین دکھائی دیتی ہے مگر سچ یہی ہے گل مہر آباد کے لیے آلہ تعلیم کے فروغ کے سلسلے میں حکومتی سطح پر تو کوشش ہوئی نہیں مگر قصور یہاں کے رہائشوں کا بھی ہے جنہیں بار بار مواقع دستیاب ہوئے مگر ان کی جانب سے کسی قسم کا مطالبہ سماجی رسوخ یا سیاسی دباؤ کبھی استعمال نہیں کیا گیا اب یہ اصول تقریباً تیہ ہو چکا ہے کہ گل مہر کے شاگرد کو آلہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے کسی دوسرے شہر یا ملک ہی منتقل ہونا ہوگا جہاں تک گفتگو کی بات ہے تو سب ہی پروفیسر شمسی کی اس بات سے متفق ہیں کہ تعلیم کا مقصد صرف سنت کا حاصل یا بہتر نوکری تلاش کرنا نہیں تعلیم تو شعور کا سب سے بڑا ذریعہ ہے آلہ تعلیم کے بعد کاروبار اور زمینداری بھی کی جا سکتی ہے اور ایسی صورت میں نسبتاً بہتر نتائج متوقع ہوا کرتے ہیں موسین عظمت صاحب اس کی ایک مثال ہے جو تماشی پور سے بزنس ایڈمنسٹریشن کی ڈگری لے کر پلٹے اور یہاں واپس آ کر کاروبار خوب جمعیا بہتر مواقعوں کی تلاش میں یہاں سے نکل کر جانے والے گل مہرابات کو دل سے تو یاد کرتے ہیں مگر واپس آ بسنے کا حوصلہ نہیں پاتے اور ایسا کرنے میں وہ حق بجانے بھی ہیں بیرون ممالک منتقل شدہ افراد شروع شروع تو یہاں چکر لگا کر خبرگیری کر لیا کرتے ہیں پھر آہستہ آہستہ پھیروں کا یہ سلسلہ مادوم سے مادوم تر ہوتا چلا جاتا ہے البتہ کچھ افراد ضرور ایسے ہیں جو بہرحال اب بھی گاہے گل مہرابات کا چکر لگا لیتے ہیں اور یہاں کے حالات سے آگاہ رہتے ہیں انہی لوگوں میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کبھی تعلیم یا روزگار کے حصول کی خاطر دوسرے شہر یا ملک ایسے گئے کہ اب وہیں کہ ہو رہے سفر نصیب پر معمور ایک جوان البتہ طبیعتی فاصلوں سے بھی مسلسل یہاں کی خبر رکھا کرتا ہے یہ وہی حضرت ہیں جو کبھی تانگہ سوار ریلوے سٹیشن پہنچے تھے اور الودائی تکلفات سے خود کو دور رکھا تھا گل مہرابات کو اس جوان نے دل میں بسا رکھا ہے اور پھر یہ بھی تو ہے کہ ذرائع مواصلات کی حیرت انگیز ترقی نے فاصلہ بڑھنے نہیں دیا مگر صرف وہ جو مراجعت مند ہوں تو صاحبو اس طرح سے ہم نے مکمل کیا آج سبجیکٹ نام و پیشہ اور پہنچے ہم صفحہ نمبر تیس تک صاحبو چونکہ ابھی ہمارے پر سمعے باقی ہے تو آئیے اب صفحہ نمبر اکتیس پر چلتے ہیں اور عنوان ہے سبجیکٹ ہے مخ گویا مکھن ملائی چال انداز لٹو لکھتے ہیں کہ سردی کا چڑتا موسم ہے اور سورج کی آب اس کی تاب پر ہاوی ہے چڑتے موسم کی اپنی ہی بات ہے اس کا جوبن ایک فاسٹ بولر کے ابتدائی کیریئر کی طرح ہوتا ہے جو دھڑا دھڑر وکٹیں اڑاتا اور میچ جتواتا ہے مخ دوڑتا ہے حتیٰ کہ دوڑتے دوڑتے وہ سٹے بازوں کے ہتے چڑ جاتا ہے پھر وہ لڑکا سا گیند باز اور بھی مخ ہو جاتا ہے مگر اس کا یہ مخ پن ذرا نرالہ ہونے لگتا ہے دیسی محبت کے بجائے دوبئی میں روسی دومیسائل حسن کا رسیہ ہو جاتا ہے خود کو خیرہ خمار کیے رکھتا ہے تھوڑا سا دنگا ہو کر چلنا شروع کرتا ہے ایک کندہ مستقل طور پر اور پتھا بقدرِ ضرورت چڑھا لیا کرتا ہے فاسٹ بولر آتا ہے تو حسین و سادہ سا ہوتا ہے اور جب جاتا بلکہ پکڑا جاتا اور نکالا جاتا ہے تو باعثے تو باعثے شر جیل بھی چلا جاتا ہے ڈانگلا بانگلا کی کھیتوں میں جانور چرائی سے شروع ہونے والا کیریئر شارجہ اسٹیڈیم کے پاویلین تک جوبن پر پہنچتا ہے تو حرکتیں اور شوق آصف الدولہ بانک نواب آف اودھ والی ہو چکی ہوتی ہیں آج چڑھتے سردی کے موسم کی میٹھی دھوپ میں ہوا بھی خنک ہے بلے بازی اور چمکتی گیند سوئنگ کرنے کے لیے یہ موسم بہترین مانا جاتا ہے چمڑے کی خوشبو لیے گیند اور نرم تن لکڑی والے بلے کے ملاب سے جب ٹک کی آواز نکلتی ہے تو سننے والے کان اور دل مخ ہو جاتے ہیں خون کا ہوا میں درخت کے پتے ہلکے ہلکے یوں لہرہ رہے ہیں جیسے پاکیزہ ڈائجسٹ میں شایعہ رومانی کہانیاں پڑھنے کی رسیہ کسی دوشیزہ کے رپلی کا سوٹ کا آنچ چل تو صاحبو اس طرح سے ہم آج پہنچے ہیں صفحہ نمبر 31 تک اور آج سے ہم نے نیا عنوان گویا مخ کو پڑھنا شروع کر دیا ہے اسی طرح سے ساتھ رہا کیجئے اسی طرح سے پروگرام خمار شب کے دوسرے لنک میں گل موراباد کی تحریر کو سنا کیجئے اور داد و تحسین دیتے رہا کیجئے محترم جناب برگیڈر آمر زاہد خان کو جن کا قلمی نام ہے ازخ اور جن کی تحریر بہت دلکش ہے ان کی شخصیت کی ایمانت